بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے دیکھئے سبق نمبر ساتھ غزوہ حمراء الاسد غزوہ اب پیچھے پڑ چکے ہیں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں جس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں حمراء الاسد یہ جگہ کا نام ہے تو اس جگہ پہ وہ جنگ ہوئی تھی تو اس جگہ کا نام ہے یہ غزوہ حمراء الاسد دیکھئے پورا واقعہ دیکھئے کس طریقے سے ہے جنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی وہ پوری تفصیل ہے اس میں دیکھئے غزوہ حمراء الاسد غزوہ حمراء الاسد جنگ احد کے بعد مسلمانوں نے مکہ والوں کا تعاقب 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 مطلب پیچھا جنگ احد کے بعد مسلمانوں نے مکہ والوں کا تعاقب نہیں کیا اس لیے جب وہ آٹھ دس میل نکل گئے میل دیکھئے اردو میں میل بولتے ہیں انگریزی میں مائل بولتے ہیں نا میل نکل گئے اس لیے جب وہ آٹھ دس میل نکل گئے تو ابو سفیان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو ابو سفیان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں نے اس لڑائی میں بہت نقصان اٹھایا ہے کہ مسلمانوں نے اس لڑائی میں بہت نقصان اٹھایا ہے اس سے پہلے جو غزو احد چل رہا تھا اس میں بہت نقصان اٹھایا ہے اور وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں اور وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں بہتر ہے کہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں بہتر ہے کہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں یہ ابو سفیان سوچ رہا ہے اور پھر کر حملہ کر کہ ان کا خاتمہ ہی کر دیا جائے کر دیا جائے اور پھر کر حملہ کر کے ان کا خاتمہ ہی کر دیا جائے خاتمہ یعنی پورا ختم ہی کر دیا جائے مسلمانوں کو اسی خیال سے ابو سفیان نے لشکر کو لشکر یعنی فوج لشکر کو مقام پر ٹھہرا لیا مقام جگہ مقام پر ٹھہرا لیا اسی خیال سے ابو سفیان نے لشکر کو مقام پر ٹھہرا لیا اور وہاں حملہ کرنے کا مشورہ کیا مگر کسی نے حملہ کا مشورہ نہ دیا مگر کسی نے حملہ کا مشورہ نہ دیا جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ہوئی امر یعنی اس بات کی اس معاملے کی جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ کہیں دشمن مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر بہت دلیر نہ ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ کہیں دشمن مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر بہت دلیر نہ ہو جائیں صرف وہ خود کی جنگ میں شامل ہونے والوں کو حکم دیا کہ وہ پھر باہر نکلیں کہ وہ پھر باہر نکلیں اگرچہ اگرچہ اس وقت ان جان نساروں کی حالت بہت خستہ تھی اگرچہ اس وقت ان جان نساروں یعنی جان دینے والے جان کو قربان کرنے والے جان کو پیش کرنے والے یہ ان صحابہ کرام کی وصف صفت بیان کر رہے ہیں کہ ان جان نساروں کی حالت بہت خستہ تھی بہت خستہ تھی بہت ناظب تھی یہاں یہاں بہت خستہ تھی یہاں تک کہ ان میں سے بعض نو 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 دس دس اور بعض اس سے بھی زیادہ زخموں سے نیڈھال تھے نیڈھال تھے نیڈھال یعنی چور تھے زخموں لگے ہوئے تھے یہاں تک کہ ان میں سے بعض نو نو دس دس اور بعض اس سے بھی زیادہ زخموں سے نیڈھال تھے مگر کسی نے توقف نہیں کیا مگر کسی نے توقف نہیں کیا ذرہ بھی سوچا نہیں ذرہ بھی ٹھہرا نہیں مگر کسی نے توقف نہیں کیا بلکہ بڑی خوشی اور امنگ امنگ آرزو تمنا امنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر ہم رکاب ساتھ ہو کر ہم رکاب ہو کر دشمنوں کے تعاقب تعاقب پیچھا تعاقب میں چل کھڑے ہوئے مگر کسی نے توقف نہیں کیا بلکہ بڑی خوشی اور امنگ سے آپ کے ہم رکاب ہو کر دشمنوں کے تعاقب میں چل کھڑے ہوئے اور مدینے سے آٹھ میل اور مدینے سے آٹھ میل دور جا کر ہم راہ الاسد نامی ایک مقام پر قیام کیا اور مدینے سے آٹھ میل دور جا کر ہم راہ الاسد نامی ایک مقام پر قیام کیا یہ حال سن کر ابو سفیان کے دل سے مسلمانوں کی کمزوری کا خیال بلکل نکل گیا یہ حال سن کر ابو سفیان کے دل سے مسلمانوں کی کمزوری کا خیال بلکل نکل گیا اور لشکر اور لشکر سمیت مکہ کو روانہ ہوا سمیت مکہ کو روانہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو واپس چلے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو واپس چلے آئے اس غزوے میں قریش کے دو آدمی گرفتار ہوئے اس غزوے میں قریش کے دو آدمی گرفتار ہوئے ایک تو وہی ابو غرہ شائر ابو غرہ شاعر وہی ابو غرہ شاعر جس کی وعدہ خلافی کا پہلے ذکر ہوا ہے ایک تو وہی ابو غرہ شاعر جس کی وعدہ خلافی کا پہلے ذکر ہوا ہے دوسرے معاویہ بن مغیرہ معاویہ بن مغیرہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا اور جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناکان کاٹ لیے تھے اور جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناکان کاٹ لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو غرہ کے قتل کا حکم دے کر فرمایا لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ حُجْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ مسلمان ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں کاتا جاتا مسلمان ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں کاتا جاتا مسلمان کو ایک بار دھوکہ ہو گیا تو بار بار دھوکہ مسلمان دھوکہ نہیں کھاتا ہے ایک سراخ میں اگر سامپ ایک سراخ میں اگر انگلی ڈالا اور سامپ نے کٹ لیا تو مومین اتنا بے وقف مومین کو نہیں ہونے چاہیے کہ اس سراخ میں پھر انگلی ڈالے کہ دوبارہ سامپ کٹے تو دوبارہ ایک سراخ سے دوبارہ ڈیسا نہیں جاتا اسی طرح اشارہ دو دفعہ نہیں کٹا جاتا اور معاویہ کی اس شرط پر رہائی فرمائی اور معاویہ کی اس شرط پر رہائی فرمائی کہ وہ تین دن کے اندر مدینے سے چلا جائے مگر وہ خفیہ طور پر خفیہ طور پر یعنی چھپ کر خفیہ طور پر مسلمانوں کے حالات معلوم درنے کے لیے مدینے میں ٹھہرا رہا جسے شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے پکڑ کر مار ڈالا جسے شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے پکڑ کر مار ڈالا تو یہ غزوہ حمراء الاسد کا پورا واقعہ ہے اس طرح سے